ناظرین ڈالر 288 روپے پہ پاکستان میں ٹریڈ ہو رہا ہے انڈر بینک مارکٹ میں اور بہریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ جو ہے وہ بلکل کریش کر چکی ہے حالکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب کوئی بھی بڑی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ڈیمانڈ بڑھتی ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے سپلائی میں کمی آ جاتی ہے اور پرائیسز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں لیکن بہریہ ٹاؤن کراچی میں تاریخی کمی ہے اور کافی زیادہ انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ میں جو کھیل چکے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں یہاں پر مارکٹ نیچے ہونے کے وجوہات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان این ورلڈ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے والے تمام تر ناظرین کو خوش آمدی ناظرین بہریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ میں جو نیو بائر ہے جو نیا بائر ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہیں نیو بائر کے لیے تو مارکٹ ایسے ہی کسی جنت سے کم نہیں ہے سرمایہ کاری کے لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپیٹی ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہوئیں اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی ریال اسٹیٹ کو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کراچی ریال اسٹیٹ رائز کر رہا ہے یہاں پر کریش نہیں ہوا لیکن کراچی ریال اسٹیٹ کی ہی سب سے بڑی سوسائٹی بہریہ ٹاؤن کراچی میں جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہیں اس کی وجہات یہ ہیں کہ یہاں پر کمیٹمنٹس میں پرابلم ہیں یہاں پر انویسٹرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے دوسرا یہ کہ لیس کمیونٹی ہے کمیونٹی اتنے زیادہ نہیں ہے کمیونٹی نہ ہونے کی وجہ جو ہیں وہ فسیلیٹیز کا بہت زیادہ فقدان ہے ایک عام جگہ پر دیکھیں نا کسی بھی بڑی سوسائٹی کے اندر بڑا انفرسٹرکچر بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بیسک فسیلیٹیز نہ ہو تو لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پروپٹی ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں نیو انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے مارکٹ کریش ہے ریٹس ڈاؤن ہیں بہت بڑی انویسٹمنٹ اپچونٹی ہے دیکھیں مارکٹ ڈاؤن ہونے کے بعد مارکٹ ڈاؤن ہونے کے وجوہات سامنے آئیں ادم دستیابی ہے سرمائے کی لوگوں کی یہاں پر اس کے بعد ڈیلرز کی جو ڈیلرز والی جو ببل پرائس تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہاں پر ون ٹونٹی فائیو سکیری آئڈ کے وہ پلوٹس جو آج ایجزسٹ نہیں کرتے جن کا آج حقیقت سے تعلق نہیں ہے وہ آج سے دس سال پہلے لوگوں کو سترہ لاکھ پچیس ہزار پے میں وہ سیل آؤٹ کیے گئے جن کی آج مارکٹ ویلیو قریبا نو سے دس لاکھ روپے تک آ چکی ہے کیونکہ بیریہ نے آج تک یہ پلوٹس ڈیلیور نہیں کیے اور ڈیلیور نہ ہونے کے وجہ سے ان کے مارکٹ بلکل نیچے بیٹھ گئی ہے یہاں تک کہ پریشنٹ ٹونٹی تھری اے ویلاز بیریہ ٹاؤن نے چالی سے پچاس لاکھ روپے میں آفر کیے تھے آج سے آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے وہ بھی آج تک لوگوں کو نہ ملنے کے وجہ سے ان کی بھی مارکٹ ویلیو بیریہ متدر بار اس کے مرجنگ پالیسیز آفر کرتا رہتا ہے لوگوں کو لیکن آج تک ان کی ویلیو نہیں بڑھی تو یہ ان لوگوں کے لیے مارکٹ کریش ہے جن لوگوں نے ابھی سرمایہ کھری کرنی ہے کیونکہ ڈیلرز نے جو ببل پرائس کی تھی وہ ختم ہوگی بیریہ کا ایمیج بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایمیج بھی تھوڑا کم ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کا ایمیج میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جس نے ڈیمانڈ کم کی ہے اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پر قیمتیں نیچے آ جائیں گے کیوں لوگ زیادہ رہنا نہیں چاہتے لوگ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن اس صورتحال میں بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہترین موقع ہو سکتا ہے کیونکہ ویلاز اور پلوٹس کی کم ترین ڈیمانڈ ہے یہاں پر پلوٹس اور ویلاز بہت کم سیل ہو رہے ہیں اگر ویلاز یہاں پر بنے ہوئے تو اتنی زیادہ کمیونٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریفر کر رہے ہیں اب شہر کی طرف پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو معاشی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید یہاں تک کہ ایلیٹ کلاس لوگوں کی قوت خرید کو بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے تو دو سو بہتر روپے کا فی لیٹر پیٹرل روزانہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے شہر جانا اور شہر واپس آنا کیونکہ بحریہ میں اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہیں لوگوں کے پاس بزنس کرنے کے حوالے سے نوکری کرنے کے حوالے سے تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور ان کی پرائس میں بہت زیادہ فرق آیا قریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے سپورٹ سیٹی ویلاس کی جو پرائس ہے وہاں پر کمی آئی ہے تو لوگ بیچ رہے ہیں باہر نہیں مل رہا کیونکہ کوسٹ آف لیونگ زیادہ ہو گیا بحریہ ٹاؤن کراچی کا اس میں بحریہ کا عمل دخل ہے بھی نہیں پاکستان کی جو مشت ہے وہ سلاب کی وجہ سے اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کے وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں تو ہائی انٹرسٹ ریٹ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکریز کر دی ہے تو بحریہ کے اندر جتنے بھی انڈیویلپ پروجیکٹ تھے جن کے اندر لوگوں کا پیسہ الادہ ہوا تھا وہ بھی کافی زیادہ ڈوک چکا ہے کافی حد تک کیونکہ جب تک بحریہ ٹاؤن کے پاس انسٹالمنٹس کی شکل میں لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ پیسے کم آئیں گے اور ان کم پیسوں سے جیسے لیٹسٹ بحریہ کا پروجیکٹ تھا بحریہ گرینز وہاں پر ڈویلیمنٹ کم ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کافی آف مٹیریل بڑا ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کافی آف مٹیریل کی جو اماؤنٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا تو بحریہ نے جو پان سال یا تین سال کا وعدہ کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا اس کا بحریہ ٹاؤن اعلان نہیں کرے گا کوئی بھی منصوبہ نہ صرف بحریہ ٹاؤن بلکہ ڈی اچھے آپ لاہور کی بات کریں راولپنڈی کی بات کریں اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں فیسل ٹاؤن ہے بلو ورلڈ سیٹی ہے بحریہ ٹاؤن ہے ڈی اچھے ہے پارک ویو سیٹی ہے وہاں پر ڈیمانڈ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے کیونکہ کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہو چکا ہے ڈالر قریباً تین سو کے ٹچ کرنے کے بلکل قریب ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ کافی زیادہ سلو ہوئی ہے جب کام نہیں ہوگا کیونکہ مارکٹ پر اگر آپ دیکھیں تو اب ڈیلرز آفیسیز بھی کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی ڈیلرز جن لوگوں نے اس بحریہ ٹاؤن کراچی کے مارکٹ کو بلا وجہ اچھال کر اچھالا تھا اور ریٹس کو آسمان پر لے گئے تھے آج انہی ڈیلرز کے پاس اپنے رنٹ کو کور کرنے کے لیے بائر نہیں مل رہا اور پیسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مارکٹ کم ہونے کی وجہ سے بائر کم ہونے کی وجہ سے ڈیلرز کے آفیسیز بھی کم ہو رہے ہیں اور جب کام نہیں ہوگا تو ڈیلرز بھی کائپ ہوں گے کراچی سیٹی میں پروپٹی ریکارڈ بھینگی ہوئی ہے یہ یہی وجہ ہے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کو چھوڑ کر کراچی کے فوکل ایریاز میں زیادہ انویسمنٹ کریں پوش ایریاز میں زیادہ انویسمنٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیمانڈ بھی ہے وہاں پر ری سیل ویلیو بھی ہے وہاں پر کاسٹ آف لیونگ بھی کم ہے ہاں نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں وہاں پر تھوڑا سا کرائم کے مسائل ہیں لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی ایک بہت بڑی کمیونٹی نہیں بن سکا قریبا پچھلے دس سالوں میں اور یہی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ کی ڈیمانڈ کم ہویا اوورٹ سیز طبقہ جتنا بھی بحریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ کر رہا تھا آج اس کی انویسمنٹ نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی میں ڈیمانڈ کم ہونے کی اوورٹ سیز کی وجہ یہ ہے کہ اوورٹ سیز نے جتنی بھی انویسمنٹ کی تھی آپ دولرز دیکھیں اور ان کے انویسمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو ففٹی پرسنٹ کا جو فائننشل گیپ ہے وہ نظر آتا ہے تو اوورٹ سیز کو انویسمنٹ ابھی رائٹ نو وہ پاکستان میں کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے پہلے کی اوورٹ سیز جیسے ابھی ڈالر تین سو کے قریب ہے فینش پروپیٹی میں اگر پیسہ لگائیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سپورٹ سیٹی ویلاس جو سے تیس سے پینتیس لاغ روپے سستے مل رہے ہیں وہاں پر اگر انویسمنٹ کریں اگر پوزیس پلوٹ ہے بحریہ نے اس کا حالیہ ایک نوٹس بھی انویس کر دی ہے کہ پوزیسن لیں تو جتنے بھی پوزیس پلوٹ ہیں اگر آپ وہ پرچیز کر لیتے ہیں بحریہ ٹون کراچی کے اندر تو آپ کو آنے والے وقتوں میں ایک کروڑ کے انویسمنٹ پہ یا دو کروڑ کے انویسمنٹ پہ چار کروڑ کا فائدہ مل سکتا ہے لانگ ترم انویسمنٹ پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ڈالر تین سو روپے پہ ہے لوگ ڈالر کو زخیرہ اندوزی کر کے شارٹ ٹرم انویسمنٹ گولڈ میں انویسمنٹ کر کے شارٹ ٹرم انویسمنٹ کر کے فائدہ کمانا چاہ رہے ہیں تو یہ لانگ ترم انویسمنٹ ہوگی لانگ ترم انویسمنٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے جو ہم نے ویزنز آپ کو بتائی ہیں ان ویزنز کی وجہ سے بحریہ ٹون کراچی کی مارکٹ پہ آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یہ وجوہات ہیں بحریہ ٹون کراچی کی مارکٹ نیچے آنے کے وجہ تو دو کروڑ کی انویسمنٹ کریں تو چار کروڑ تک آپ کو مل سکتا ہے انتظار کرنا پڑے گا مارکٹ کے اندر مارکٹ کلیش ہوئی ہے بحریہ کی بہت ساری وجوہات کے وجہ سے افیکٹس کی وجوہات ہیں کاؤسٹ آف لیونگ ہے اس کے بعد بحریہ ٹون کراچی کی مس کمیٹمنٹس ہیں پروجیکٹ ڈیلے ہیں بحریہ ٹون کا منصوبے کافی زیادہ لیٹ ہوئے ہیں لیکن ان چیزوں کو بحریہ ابھی اوور ڈیویلپ کر رہا ہے ابھی بحریہ ٹون نے کافی زیادہ اوور ڈیویلپنگ کر دی ہے رفی کرکٹ سٹیڈیم اناؤنس کر دیا وہ ڈیویلپ نہیں ہوا اس کے بعد بحریہ ٹون کراچی نے بحریہ ہائٹس کو اناؤنس کیا وہ بحریہ اس کو اچھے سے ڈیویلپ نہیں کر پایا تو یہ ساری چیزیں جو بائر یا انویسٹر ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ ڈیسٹریکٹ کرتی ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے تو دیز آر دی مین ریزنز بحریہ ٹون کراچی مارکٹ میں اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان اور ورل ٹی وی پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ